دوستو آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہر ملک اپنی حفاظت کو لے کر بہت سیریس ہے اور ہر ملک اس کوشش میں ہے کہ اپنی طاقت کو بڑھائے کیونکہ ہر ملک کو کسی نہ کسی دشمن سے خطرہ ضرور ہے لیکن اگر مسلمان ممالک کی بات کی جائے تو ان ممالک کو دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ خطرہ ہے اسرائیل اور دوسرے اسلامی ممالک کے دشمن مسلمانوں کو ہمیشہ سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں آج کی سوڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ طاقتور ترین اسلامی ممالک کے بارے میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر فائف انڈونیشیا ریپبلک آف انڈونیشیا ساؤت ایشیا میں انڈیا اور پیسیفک اوشن کے درمیان واقعہ ایک اسلامی ملک ہے یہ دنیا کا ساتھاں سب سے بڑا ملک ہے اس کی آبادی چھبیس کروڑ سے زیادہ ہے انڈونیشیا کی فوج میں چار لاکھ ستر ہزار ایکٹیف سپاہی ہیں اس کی فوج کا ڈیفنس بجڈ آٹھ ارب ڈالر ہے ان کے پاس چار سو اٹھ سٹ ٹینک ہیں اس کے علاوہ چھاسی ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم چار سو بیس ائرکرافٹ ایک سو بامن ہیلیکاپٹر دو سو بیس بہر بحری جہاز اور اس کے بعد چھے فرائی گیٹس اور پانچ سب مرینز ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا پانچ سب سے طاقتور اسلامی ملک بنتا ہے اور اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے نمبر فور مصر مصر کا افیشل نام ہے ارب ریپبلک آف ایجپٹ مصر ایک مشہور ارب ملک ہے جو اپنے قدیم مقامات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اس کی آبادی دوستو نو کروڑ سنٹالیس لاکھ سے زیادہ ہے مصر ایک طاقتور ارب ملک ہے مصر کی فوج میں تقریباً چار لاکھ اٹھتیس ہزار چھے سو ایکٹیو سپاہی ہیں اور ان کی فوج کا ڈیفنس بجٹ سیون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر ہے ان کے پاس چھتالیس سو ٹینکس ہیں اس کے علاوہ مصر کی فوج کے پاس چودہ سو چورہتر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں گیارہ سو تینتیس ان کے پاس ائر کرافٹ دو سو پچپن ہیلیکاپٹرز دو سو پینتالیس بحری جہاز گیارہ فرائی گیٹس اور آٹھ سب مرینز ہیں مصر باقی ارب کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس پر حملہ کرنے سے پہلے دشمن کو اچھی طرح سوچنا ہوگا نمبر تھری ایران اس ملک کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ ایران یہ میڈل ایسٹ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اس کی آبادی آٹھ کروڑ سے زیادہ ہے ایران دنیا کے طاقتور مسلمان ممالک میں سے ایک ہے ایران کی فوج میں پانچ لاکھ پینتالیس ہزار ایکٹیف سپاہی ہیں ایران کی فوج کا ڈیفنس بجٹ سترہ ارب دالر ہے ان کے پاس سولہ سو اٹھاون ٹینکس ہیں اس کے علاوہ چودہ سو چلہتر ملڈیپل لانچ راکٹس اور ایران کی فوج میں چار سو اناسی ائرکرافٹ ایک سو اٹھائیس ہیلیکاپٹرز تین سو پچاس سے زائد بحری جہاز شیئر فرائی گیٹس اور تین تیس سب مرینز ہیں دو سو ایران ایسا اسلامی ملک ہے جو کسی بھی ملک سے نہیں ڈرتا نمبر ٹو ترکی ترکی کا پورا نام ہے دین ریپبلک آف ترکی اس کا زیادہ تر حصہ ویسٹ ایشیا میں ہے اور تھوڑا سا حصہ یورپ میں آتا ہے ترکی ایک بہت ہی طاقتور اسلامی ملک ہے ترکی میں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہ بہت امن پسند اسلامی ملک ہے اس میں ہزاروں لوگ گھومنے کے لیے ہر سال آتے ہیں ترکی کی فوج میں پانچ لاکھ دس ہزار پانچ سو ایکٹیو سپاہی ہیں اور ان کی فوج کا ڈیفینس بجٹ ایٹین پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر ہے ترکی کے پاس کل اٹھتی سو ٹینکس ہیں اور آٹھ سو گیارہ لانچ راکٹس ہیں ان کے پاس ایک ہزار سات سے زیادہ ائرکرافٹ موجود ہیں ترکی کے پاس چار سو پینتالیس ہیلیکپٹر ایک سو چورانوے بحری جہاز سولہ فرائی گیٹس اور تیرہ سب مرینز موجود ہیں ترکی کے لیڈر رجب طیب نے اس ملک کو بہت اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے اور دشمن اس پر حملہ کرنے کی بے وکوفی کبھی نہیں کرے گا نمبر ون پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا کہ آپ سب اپنی فوجی طاقت کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں بلا شعبہ پاکستان دنیا کا سب سے طاقتور اسلامی ملک ہے اور یہ پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے دشمن اس سے خوف کھاتا ہے پاکستانی فوج میں سات لاکھ سے زائد ایکٹیف سپاہی ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق اس کا ڈیفینس بچر سیون پوائنٹ سکس بلینڈ ڈالر ہے پاکستان کے پاس اتیس سو چوبیس ٹینکس ہیں اس کے علاوہ پاک آرمی میں ایک سو چونتیس جدید راکٹ لانچرز ہیں اس کے علاوہ دوستو پاکستان کے پاس نو سو تیس سے زیادہ ائرکرافٹ تین سو چھے ہیلیکاپٹرز ایک سو پچانوے بحری جہاز ٹین فرائی گیٹس اور ایٹ سب مارینز بھی ہیں عمران خان کے پرائم منسٹرک بننے کے بعد اب پاکستان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور دشمن اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہے گا تو دوستو یہ تھے دنیا کے طاقتور ترین اسلامی ممالک آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ